کوپے کنیکشن میں بات ہونے والی ہے کیسٹرال انڈیا کے ٹاپ مانیجمنٹ سے اور ہم سے خاص بات چیت کرنے کے لیے جڑ رہے ہیں کمپنی کے ہول ٹائم ڈریکٹر اور سی ایف او دیپیش بکشی جی جن سے چرچہ ہوگی کیلنڈر یئر دو ہزار بائیس کی دوسری تماہی کے نتیجوں پر لیکن بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کمپنی کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دے دیتے ہیں کیسٹرال انڈیا ایک جانا مانا نام ہے لیوبریکن بنانے والی دیش کی دگج کمپنی ہے کیسٹرال سی آر بی کیسٹرال جی ٹی ایکس جیسے ان کے کافی بڑے برینڈز ہیں بھارت میں کمپنی کی تین بلینڈنگ پلانس ہیں ساڑھے تین سو سے زیادہ دیسٹریبیوٹرز اور ایک لاکھ سے زیادہ ریٹیل آؤٹلٹ کمپنی کے پاس ہیں بکشی صاحب بہت بہت سواگت آپ کا ایٹی ناو سوڈیش پر سب سے پہلے چونکہ نتیجوں سے ہی شروع بات کرنا چاہوں گا میں سیلز وولیوم کی بات کروں گا ہم نے دیکھا کیو ٹو 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 میں آپ کی جو سیلز وولیوم ہے وہ کس طرح کی رہی ہے اور اوورال سیلز مکس کس طرح کر رہا ہے نمشکار سومتر بہت دانیواز مجھے آپ کے چینل پر آمنتریت کرنے کے لیے یہ ریزلز جو ہم نے ڈیکلیئر کی ہے یہ سیکنڈ کورٹر کے ریزلز سے اور ایک سٹرونگ فائنانشل پرفورمنس رہا ہے اچھی بزنس گروت دکھیے اور ایک مومنٹم بنتی نظر آ رہی ہے سیلز وولیوم ہماری 22 پرتیشت بڑی ہے اس کورٹر میں اور یہ جو وولیوم بڑی ہے یہ سبھی سیکٹرز میں ہم نے گروت دیکھا ہے چاہے آپ پرسنل موبیلیٹی لے لیجئے جس میں ہم کارز اور بائکز کو انکلوڈ کرتے ہیں یا آپ کمورشل ویہیکلز لے لیجئے انڈسٹریل میں تھوڑی سی صافتنس تھی کمپیرڈ ٹو ون کورٹر اور سیکوینشل بیسز اور اور آل ہمارے مارکٹ شیر بہت اچھے دکھ رہے ہیں اور ایک مومنٹم ہم نے دکھائے دے رہی ہے ہم نے اور آل ون ایچ پرفورمنس بھی بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے اور آل ہم نے دیکھا کہ آپ کے مارجنز میں کچھ پریشر دیکھنے کو ملا پہلے کورٹر میں کیا وجہ رہی آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے اور آنے والے سمیں میں مارجنز کا ٹرینڈ کس طرح کا رہ سکتا ہے یا صحیح بات پتائیے آپ نے مارجن میں پریشر ضرور رہا ہے اور اس کا مین ریزن ہے انپوٹ کس جیسے کی آپ جانتے ہیں کروڈ آئل سے جو بیس آئل آتا ہے وہ ہماری ایک سگنیفیکنٹ انپوٹ کسٹ ہے تو بیس آئل کی کسٹ in fact پچھلے لازٹ ایک سال میں پچیس ستیس پر تیشت بڑھ چکی ہے اور اس کے کرتے مارجن پریشر میں تھے but ہم نے مارکٹ میں پرائزنگ رسپونس لیا ہے مطلعہ پرائزنگ رسپونس لیا ہے ہم نے مارچ میں پرائزنگ رسپونس لی تھی اور ایک ہم نے جنگو میں بھی لیے تو اس حزاب سے دیکھا جائے تو ہمارا ایبیڈا مارجن جو اس قوارٹر کا ہے وہ چومیس پرتیشت ہے لازٹ ٹیئر وہ تیئیس پرتیشت تھا آپ کا دوسرا جو پرشنہ تھا کہ آگے کیسے رہے گا مارجن تھرڈ قوارٹر میں جو ہم کو ٹرینڈ دکھائی دے رہے ہیں فوکاس دکھائی دے رہا ہے اس سے بیز آئی کا ٹرینڈ انکریز رہی رہے گا انپوٹ کاؤس پر پیشن رہے گا اور ڈھپی بھی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے حالانکہ فورتھ قوارٹر میں سوفٹنس آنے کی سمبھاؤنا ہے اوورال دکھا جائے تو ہم ایک سٹرٹیجیک لک رکھتے ہیں ویو رکھتے ہیں ہمارے بزنس پہ اور ہم نئے پرڈکس انسٹال اور لانچ کرتے رہتے ہیں تو اوورال ہمیں لگتا ہے کہ مارجن کی جو رینج ہے 23-24 پرسنٹ ہم اس میں ایزیلی آپریٹ کریں گے نیکس سکس منس میں بھی جو ابھی بات کہی بکشی صاحب اس سے دو سوال میرے بند میں آ رہے ہیں میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا پہلا تو پرائز ہائک کے بارے میں جیسا آپ نے بتایا کہ دوبارہ پرائز ہائک کر چکے ہیں پچھلے کچھ سمیے میں کیا پلانز ہیں کمپنی کے کیا آنے والے سمیے میں آپ کو لگتا ہے اور پرائز ہائک کرنے پڑیں گے لیکن پرائز ہائک ہم ایک سٹریجک میلر میں لیتے ہیں کیونکہ ہم آگے کا فورکاست دیکھ کر لیتے ہیں اور جیسا آپ سے میں نے بتایا کہ انپٹ کاسٹ میں تھوڑا سا پریشر ہے ہم اسے مینجمنٹ ڈسکس کریں گے اور میک شور کی جو پرائزنگ کے پریمیمز ہیں ہم اس کو مینٹین کر کے رکھے اور اگر ہم پرائز ہائک لینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور لیں گے ضرورت پڑے گی تو پرائز ہائک ضرور لیں گے لیکن ساتھ میں جو نئے پرائز کی بات ابھی آپ کر رہے تھے کس طرح کا پلان ابھی چل رہا ہے کوئی نیا پرائز آپ لانچ کرنے والے ہیں کوئی انفرمیشن آپ شیئر کر سکے ہیں ہمارے ساتھ ضرور ہم نے CRB پلس CI4 پرائز لانچ کیا ہے جو اگری بھیکلز کے لیے ہیں اور GTX ڈیزل وہ بھی ایک CI4 کا ویڈینٹ ہے یہ بیسیکلی اپگریڈ سپیسیفیکیشن ہے فور بیٹر پریکشن اور پرفورمنس ہم نے Cashflow Power 1 جو بائیٹ کے لیے پروڈکٹ ہے وہ ایک سنتر تیکٹک تیکنولوجی کے ساتھ لانچ کیا ہے 3 in 1 اس نئے فارمولا میں ایکسیلنٹ ایکسیلیریشن اور پروٹیکشن اور سمووٹ رائیڈنگ ہوتی ہے تو یہ 3 پروڈکٹ ہم نے recently لانچ کی ہیں اور اچھا اس کا ریسپونٹ بھی ملید رہا ہے مارکٹ میں کریٹ مارکٹ جو آپ کا شیئر ہے وہ تو ظاہر طور پر کافیت تک بڑا ہے مارکٹ ڈیڈرز ہیں آپ لیکن کس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کی خاص طور پر ریکاوری اگر ہم کمرشل ویکل کی بات کریں کیا آپ کو اس سیگمنٹ میں ریکاوری ہوتے دکھ رہی ہے دیکھیں مارکٹ شیئر بنانے کی کوشش بہت ہی جاری ہے ہم ہمارے برینڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک نیا روٹ ٹو مارکٹ بھی ایکسیکیوٹ کیا ہے تو اس کا بھی کافی اچھا ہمیں سپانس ہے اور یہاں تک کمرشل ویکل کی آپ نے بات کی جو فری ٹونرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنشپ ہیں کافی پرانے ہمارے کسٹمرز ہیں سو اور آل کمرشل ویکل میں جو مومنٹم ہمیں فرسٹ ہف سے ملی ہے مومنٹن رہی گی بکشی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گا چونکہ انڈسٹری سے ریلیٹیڈ ہے اور آپ لیڈر وہ لوگ اپنے electric variants لے کر آ رہے ہیں کس طرح کا impact آپ کے business پر اس سے پڑھتا ہے اور کس طرح کی preparation آپ نے کی ہے پھر اس سے نپٹنے کے لیے جرور EV ایک بہت اچھا option ہے sustainability کے لیے اور ہم پوری طرح سے involved ہے globally اور locally ہم کئی collaborations discuss کر رہے ہیں electric vehicle OEM سے already جو four wheeler کا market ہے EV میں بھارت میں ہم نے NG Motors Tata Motors اور BYD کے ساتھ supply relationship ہے ہمارا electric fluids e fluids جو بولتے ہیں ہم already ان کو supply کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں ہم کیونکہ cash roll global کا part ہے کافی investments وہا پہ بھی ہو آگے ہے تو ہم وہاں کی learning میں بھی لائیں گے ابھی recently میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے global investment کیا ہے BP نے 50 million pounds کا جو 500 کروڑ ہے جو UK میں رہے گا اور یہ strategically important اس لئے ہے کیونکہ cash roll کا head office ہے UK میں یہ facility very interesting بہت بڑھی insight دیا یہاں پر بہت بہت شکریہ بخشی صاحب سوی نکال کر آج ای ٹی ناؤ سوڈیج کے ساتھ جڑنے کے ہمارے ساتھ ہماری خاص مہمان شیرمیلا جو جو جڑ رہی ہے شیرمیلا بہت بہت سواگت آپ کا آپ نے management کو سنا یہاں پر price high کو کہ رہے ہیں کہ فیلحال ضرورت ابھی لے لیا ہے پچھلے half میں انہوں نے ابھی ضرورت ہوئی تو لیں گے ابھی فیلحال ضرورت نہیں ہے شاید اور ev کو لے کے جو چنتہ پوری انڈسٹری کو ہے اس میں وہ participate کر رہے ہیں انفیٹ اور نیا investment بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ جو نیا wave ہے ev کا اس benefit اٹھا سکے stock میں آپ لگتا ہے اس کا reflection دکھے گا کیا call ہے اگر آپ پچھلے جون سے compare کریں گے تو ایک اچھا jump بھی ہم نے دیکھا اور یہ we got a sense کی جو business ہے now it's sort of returning to normalcy جہاں پر personal mobility کا سوال ہے اور اس کے ساتھ تگر ابھی جو بات سن رہی تھی اس چیز کو لے کر کہ کہ that they are addressing this issue ki جو ev کو لے koncern ہے وہاں پر کس طرح کا katex ہو اور کس طرح کی possibility ان کے لئے آگے چل کر بند لگتی ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے تو میرے حضب سے this stock is definitely i think it's becoming a buy لیکن ابھی کیونکہ ہم اس طرح کے market میں ہے جس میں trend نہیں ہے تو آپ اس کو dips پہ کھری دیں but i think ki جس دور سے یہ stock گز رہا ہے اب ایسے لگ رہا ہے کہ better things lie ahead اور یہاں سے میرے حساب سے 15 to 20 percent return on the stock ابھی جو موجودہ rate cash toll کا ہے so I would have a buy on the stock but the advice سکتے ہیں لیکن کچھ گراوٹ آئے تب یہ share خرید دیئے کہ اچھا buy بن سکتا ہے بہت شکریہ شکریہ شرمیلہ سبی نکال کر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے